ہیلو دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وزن کم کرنے کے لیے الگ الگ طریقے آزماتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیلڈی ڈائٹ لینا پسند کرتے ہیں لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں زیادہ تر لوگوں کے لیے وزن کم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور وہ اپنی ڈائٹ پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں جس سے سردیوں میں لگتا لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے دوستو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں کیسے آپ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو ایسا ڈائٹ پلان بتانے والے ہیں جس کی مدد سے آپ آسانی سے سردیوں میں بھی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ڈائٹ پلان کے بارے میں اور ساتھ ہی آپ کو اسے کیسے فالو کرنا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ناشتے میں آپ دو ایڈلی اور سامر لے سکتے ہیں یا پھر اپنی پنیر سینڈوچ چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں لنچ میں آپ کو دو روٹی ایک کٹوری دال اور مکس ویڈیٹیبلز کی سبزی لینی ہے ڈینر میں آپ روز چکن کے ساتھ مکس ویڈیٹیبلز سیلڈ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیٹیرین ہیں تو آپ چکن کی جگہ پنیر لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا روٹی کھانے کا بن ہے تو آپ چکن یا پنیر کری کے ساتھ دو روٹی بھی لے سکتے ہیں ڈے ٹو بریکفرسٹ بریکفرسٹ میں آپ کو دال کا چیلا، مکس ویڈیٹیبلز سلاڈ اور ایک گلاس دودھ لینا ہے یا پھر آپ بریڈ اور ایک بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑے فریش فروٹس لنچ لنچ میں آپ براؤن رائز لے سکتے ہیں اور ساتھ میں یا تو چھولے لے سکتے ہیں یا پھر دال ڈینر ڈینر میں آپ کھچڑی کے ساتھ سپراؤٹس کا سلاڈ لے سکتے ہیں یا پھر آپ پراتھے کے ساتھ رائتہ لے سکتے ہیں ڈے ٹری بریکفرسٹ ناشتے میں آپ اتپم لے سکتے ہیں یا پھر آپ دلیا لے سکتے ہیں لنچ لنچ میں آپ کو دو روٹی کے ساتھ پنیر یا فش لینی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سلاڈ ڈینر ڈینر میں آپ براؤن رائز کے ساتھ پالک پنیر اور سلاڈ لے سکتے ہیں یا پھر آپ دو روٹی کے ساتھ چکن اور دہی لے سکتے ہیں Day 4 Breakfast ناشتے میں آپ پوہا لے سکتے ہیں یا پھر دہی کے ساتھ کچھ فروٹس لے سکتے ہیں Lunch Lunch میں آپ دو روٹی یا براؤن رائز کے ساتھ مکس ویجیٹیویل اور تھوڑا سلاد لے سکتے ہیں یا سبزی کے بجائے آپ فش یا سویا بین بھی لے سکتے ہیں Dinner Dinner میں آپ رائز کے ساتھ چنا اور سلاد لے سکتے ہیں یا پھر روٹی کے ساتھ مکس ویجیٹیویل اور تھوڑے فروٹس لے سکتے ہیں Day 5 Breakfast ناشتے میں آپ ویجیٹیویل دلیا کے ساتھ ایک گلاس دودھ لے سکتے ہیں یا پھر تین چار وڑا لے سکتے ہیں سامبر کے ساتھ Lunch Lunch میں آپ براؤن رائز کے ساتھ سامبر لے سکتے ہیں یا پھر دو روٹی کے ساتھ چکن یا پنیر کی سبزی لے سکتے ہیں Dinner Dinner میں آپ کو پنیر کری کے ساتھ سلاد اور رائز لینے ہیں یا پھر آپ دو روٹی کے ساتھ چکن کری لے سکتے ہیں Day 6 Breakfast ناشتے میں آپ کو پراؤن کے ساتھ ایوکیڈو اور پپایا لینا ہے یا پھر آپ دال پراؤن کے ساتھ مکس سبزی لے سکتے ہیں Lunch Lunch میں آپ کو فروٹس اور ویجیٹیویل کا مکس سلاد لینا ہے Dinner Dinner میں آپ کو چیلا کے ساتھ پنیر لینا ہے یا پھر آپ دو روٹی کے ساتھ سبزی اور سلاد لے سکتے ہیں Day 7 Breakfast नاشتے میں آپ کو کھچڑی کے ساتھ تھوڑے فروٹس لینا ہے یا پھر آپ ملک کے ساتھ فروٹس سلاد بھی لے سکتے ہیں Lunch Lunch میں آپ کو دو روٹی کے ساتھ سبزیوں کا سوپ لینا ہے یا پھر آپ کھچڑی کے ساتھ سلاد لے سکتے ہیں Dinner Dinner میں آپ کو گرل پنیر کے ساتھ ویجیٹیویل سلاد لینا ہے یا پھر آپ دو روٹی کے ساتھ چکن یا پنیر کری بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا پورے ایک ہفتے کا ڈائیٹ پلان جو آپ کو ہر ہفتے اسی طرح سے فالو کرتے رہنا ہے دوستو ان سب کے علاوہ آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کھانے کے بیچ میں اگر بھوک لگے تو جنگ فوڈ یا انہیلڈی کھانا بلکل نہیں کھانا آئے نہیں تو آپ کا وزن کم نہیں ہو پائے گا اس کے وجہ اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں جیسے فروٹس کے ساتھ چھاچ یا گرینٹی لے سکتے ہیں سوپ بنا کے لے سکتے ہیں سپراؤٹ چارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں ان سب کے علاوہ اپنے کھانے میں ان چیزوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو کی وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر ون گاجر دوستو بتا دیں کہ وزن کو کم کرنے کے لیے گاجر کافی اچھی رہتی ہے کیونکہ اس میں کافی کم کیلوریز ہوتی ہیں اور اس میں فائیور کافی زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ اسے سلاعت کے روپے کچھی لیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ساتھ ہی آپ اس کا اچھا سا سوپ بنا کے بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم بھی اچھا رہتا ہے اور فائیور زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ بھی زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے نمبر ٹو دالچینی دوستو مسالوں میں دالچینی آپ کی صحت کے لیے کافی اچھی رہتی ہے اور خاص کر اگر اسے آپ صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لیں گے تو یہ اور بھی زیادہ فائدے مند ہوگی روزانہ اسے لینے سے یہ ہمارے شریر کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے جس سے فیٹ کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بھی اس کے کافی سارے فائدے ہیں اس لیے اسے اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں نمبر ٹھری میتھی دانا دوستو میتھی دانا بھی آپ کے شریر کے لیے کافی اچھا رہتا ہے یہ آپ کے شریر میں شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی باڈی کا میٹابولزم ریٹ بھی بڑھاتا ہے جس سے فیٹ کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ چاہیں تو اسے صبح صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو بھی سبزی بناتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے رات پر پانی میں بھگو کر رکھ سکتے ہیں اور صبح صبح اسے کھا سکتے ہیں اور اس کے پانی کو بھی پی سکتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ فیٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کے لیے بھی کافی اچھا رہتا ہے اس لیے اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں نمبر فو امرود دوستو فروٹس میں آپ امرود لے سکتے ہیں جو کہ ایک سردیوں کا پھل ہے اور یہ نہ صرف کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے بلکہ اس کے کافی سارے فائدے بھی ہیں یہ آپ کے پاچند تنتر کو اچھا کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں بھرپور فائیور بھی ہوتا ہے جس سے آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے ساتھ اس سے شریع کا میٹابولزم بھی اچھا رہتا ہے جس سے فیٹ کم ہوتا ہے تو آپ اسے بھی اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں آسانی سے شامل کر سکتے ہیں نمبر فائیو بیٹ روٹ وزن کم کرنے کے لیے آپ سلاحات میں بیٹ روٹ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوریز اور کاربو ہائیڈریٹ کافی کم ہوتا ہے اور فائیور کافی زیادہ ہوتا ہے چاہے تو آپ اس کو گاجر کے ساتھ ملا کے جوز بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا وہ ڈائیٹ پلان جو خاص کر سردیوں کے موسم کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور اگر آپ اسے روزانہ فالو کرتے ہیں تو آپ آسانی سے کچھ ہی سمیمے اپنی باڈی کے فیٹ کو کم کر لیں گے اور ساتھ ہی اپنے وزن کو بھی کم کر پائیں گے تو دوستو اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بتائی گئی ڈائیٹ کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنے اپنے ایکسپیرینس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دو بار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہیلتھ ہیں جو ایک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگاتار ہمارے چینل سے جڑے سبی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد